بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائی یوئی کی تازرین نیوز اپ ڈیس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی شرطمند میں حاضر ہیں یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آگاز سے پہلے اور واقع سے پہلے ہی سینڈ کی جاری ہے تاکہ آپ اس دن کے آگاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لئے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آج کی اس تازرین نیوز اپ ڈیس میں ہم نمبر ون پر یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازرین نیوز اپ ڈیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس پر میں وزادہ سیہت نے مزید اپ ڈیس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت 98000 سے زیادہ نیو کوویڈ نائنٹین ٹیس کی ہوگو کیا جا چکے ہیں پورے یوئی کے اندر اور اس طرح ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے 9.5 ملین سے بھی زیادہ ہو رہی ہے جس کے نظیبے 995 نیو کیس بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس طرح ٹوٹل کیسز کی تازرین اس کرونا وائرس کی پورے یوئی کے اندر تریانوے ہزار نوے کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک اڈیس چھہتر نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ اس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والی کی تازرین پورے یوئی کے اندر 82,538 کے قریب بھی چلی گئی ہے ان کی گنتی ہے اس پر مزید بات کرتے وہ انہوں نے کہا ہے کہ تین نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہیں جبکہ اس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 416 کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر بات کرتے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایک کیو کیسز کے ذات اس وقت 10,136 ہے جس میں پچھلے دنوں کے مقابلے میں اس وقت کیسز کام دکھائی دے رہے ہیں تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپ ڈیتھ تھی کیونکہ یوئی گورمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور آم ترین خبر سے آپ لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدرہ بیمارات میں LPG سلنڈر کی گیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا دی جنوالی تازہ ترین نیوز اپ ڈیتھ کے مطابق اس وقت متحدرہ بیمارات کی وزارت اتوان آئی اور انفرسٹریکچر نے گھریلو استعمال کے لیے LPG گیس سلنڈر کی گیمتوں میں چوبیس فیصد کمی کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس بارے میں مزید اپ ڈیتھ دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت امارات کے وزیر تبانائی سہیل محمد فراج اور مزوئی کے جانب سے کیگی ٹوئیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد زندگی کے میار کو بہتر بنانے کے علاوہ لوگوں کی خوشحالی کو بڑھانا ہے اور اس بارے میں وزارت کے مطابق نئی قیمتوں سے سارفین کا طرز ان کی بہتر ہوگا اور مقامی منڈیوں میں مصابقت بھی آئے گی تو یہ کچھ تازہ تری نیوز اپ ڈیس تھی انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی منافع سے مطالق کسی بھی خطرے کو روکنے اور گھڑوں کو آلہ میار کی گیس کی فرہمی برقرار رکھنا بھی اسی فیصلے کا مقصد ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق یکوب اکتوبر دوہزر بیس سے ہوگا جبکہ گیارہ کلو کا سلنڈر ساٹھ درم جبکہ بائیس کلو والا ایل پی جی کا سلنڈر ایک سو پندرہ درم میں مل جائے گا اس کے علاوہ چوالویس کلو کا سلنڈر جو اس وقت دو سو تیس درم میں دستیاب ہوگا اور اس بارے میں ایمنٹ سکیٹس کمپنی دبائی اور شمالی عمارات میں گیس سلنڈر تقسیم کرے گی جبکہ عمارات صرف دبائی میں سلنڈر تقسیم کرے گی تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپ ریس تھی جو کہ ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں کے حوالے سے اس وقت یوئی گوھر میں نے جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور احام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ماسک کیوں نہیں پہنا بھارتی نوجوان نے دبائی پولیس احلکار کو بھاری رشوت کی پیش کش کر دی دی جانوالی تازہ ترین نیوز اپ ریس اس وقت دبائی پولیس کے ایک بھارتی مرد اور خواتین کو ماسک نہ پہننے کی وجہ سے پکڑے جانے پر پولیس احلکار کو رشوت کی پیش کش کرنے کے الزام میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت دبائی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ویزٹ ویزے پر آنے والا بھارتی بشندہ ایک خاتون کے امرہ نیشنل سیٹرلائزیشن کے دوران سڑک پر نظر آیا اور ان دونوں نے ماسک بھی نہیں پہن رکھا تھا جب انہیں بغیر پرمنٹ کے بار نکلنے پر خلاف ورزی کا مرتقب ہونے کا بتایا گیا تو انہوں نے پولیس احلکار کو تین ازار دیرم کی آفر بھی کر دی اس بار میں عدالت میں مقدمی کی سماعت کے دوران ایک پولیس احلکار نے بتایا کہ میں اپریل میں نیشنل سیٹرلائزیشن پرگرام کے دوران جبل علی کے علاقے میں معمور کی گشت پر تھا جب میں نے ایک نوجوان اور خاتون کو ایک ہوتل کے بار چیل قدمی کرتے دیکھا اور ان دونوں کے فیس ماسک بھی نہیں پہن رکھے تھے اور نہ اس سماجی فاصلے کی پبندی اختیار کر رکھی تھی تو اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بغیر انٹری پرمنٹ حاصل کیے باہر پھر رہے تھے اور میں نے انہیں روک کر بتایا کہ فیس ماسک نہ پہنے اور پرمنٹ کے بغیر باہر نکلنے پر خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزا ہوگی جس پر چوبیس سالہ نوجوان نے مجھے کہا کہ اس نے اس خاتون کو دو سو درم کے عوض مساج کروانے کے لئے ہوتل بلوایا تھا اور وہ ٹیکسی کا قرائے ادا کرنے کے لئے خاتون کے ساتھ باہر نکلا ہے اور اگر میں انہیں چھوڑ دوں گا تو مجھے تین ہزار درم کی رقم بھی ادا کرے گا اس کی جنم سے غلط آفر پر میں نے اسے فوراں پولیس ریسیشن لے آیا جہاں ملزم نے مجھے دو ہزار درم رشوت کے طور پر پیش کیا میں نے اسے رنگی ہاتھوں رشوت دینے کی کوشش پر اپنے ڈریکٹر کو اطلاع بھی دی جس کے بعد ملزم کو اس تغاثہ کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا اور اس بار میں ملزم پر رشوت دینے کی الزام کے تعد مقدمہ بھی چلائے جا رہا ہے اور اس مقدمے کی اگلی سامات اکتوبر کے مہینے میں ہوگی تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپ ڈیس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور آمدرین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابودابی میں ہونے والے تین سو سترہ حادثات کی وجہ بھی سامنے آگئی ہے دی جنوری تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے مطابق اس وقت ابودابی میں ایک سال کے دوران ہونے والے تین سو سترہ حادثات کی وجہ سامنے آگئی مکمل ڈیٹیل کی مطابق ابودابی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ دو آزار انیس کے دوران ابودابی کی سڑکوں پر اچانک لائن بدلنے پر تین سو سترہ حادثات ہوئے تھے جبکہ گاڑی چلانے والوں کو خطناک چیز سے بچنے کے لیے بار بار اس بار میں خبردار بھی کیا جاتا تھا عدداروں نے ریاست میں موجود ڈرائیوروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سڑکوں پر گاڑی چلاتے وقت تھیان رکھیں اور ایسے ایک تماظ سے پرہیز کریں جو کہ حادثات کا سبب بن سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جسے وہ اپنی گاڑیوں سے کنٹرول کھو بیٹھیں اور ڈرائیوروں کو بھی اپنی توجہ سڑکوں پر مارکوز رکھنی چاہیے گاڑی چلاتے وقت انہیں موبائل فون کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اور لائن تبدیل کرتے وقت انہیں زمنی اکسی اور اشارے استعمال کرنے چاہیے اور پولیس کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ لائن تبدیل کرتے وقت گاڑی چلانے کے دوران فون پر چیٹنگ یا ٹیکسٹنگ یا فون پر بات کرنے سے بھی ڈرائیور اپنا دھیان کھو بڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں حادثات پیش آتے ہیں تو یہ کچھ تازہ تری نیوز اپ ڈیس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور آمدرین خبر سے آپ لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت عمارتی محکمہ موسمیات نے موسم کے حوالے سے بھی اچھی خبر سنا دی دی جانے والی تازہ تری نیوز اپ ڈیس کے مطابق اس وقت عمارات میں نیشنل سینٹر آف میٹریالوجی یعنی نیسی ایم کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام عمارتی ریاستوں میں گرمی کی شدت میں مزید کم ہی آ جائے گی جبکہ شارجہ اور اجمان سمیت تمام ریاستوں میں درجہ رات اس وقت 49 ڈگری سینٹی گریٹ سے کم ہو رہا ہے البتہ چند ایک سہرائی علاقوں میں درجہ رات اب بھی 45 تا کو سکتا ہے جبکہ شارجہ اجمان اور فجیرہ میں زیادہ تر مقامات پر بادل بھی چھائے رہیں گے تو دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رات ایک بچے تھیلے کر صبح ساڑھے نو بچے تک کئی عمارتی علاقوں میں شدید دھند پڑے گی جبکہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ دھند کے اوقات میں شارعوں کا سفر کرنے سے بھی احتیاط سے کام لیا جائے اور عمارات بھر میں تمام دن خوشک اور گرم رہے گا اور سہائیلی علاقوں میں بھی ہلکی اور ترمیانی ہوایں بھی وقت بے وقت سے چلنے کا امکان جو ابو بتایا جا رہا ہے تو یہ کچھ تعدہ تری نیوز اپ ڈیس تھی جو کہ موسم کے حوالے سے انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی تو یہ تھی ہمارے پاس دوبائی یوئی کی تعدہ تری نیوز اپ ڈیس اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو ساتھ میں دیئے گئے بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو انفارمیشن دوبائی یوئی کے مطالق سب سے پہلے مل سکے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ تری نیوز اپ ڈیس کے ساتھ دیجئے اجازت